اٹک جیل کے قیدی نمبر 804 عمران احمد خان نیازی کے جرائم کی تفصیل ملاحظہ فرمائے پہلا جرم جس ملک کی غریب لاچار عوام کے ہزاروں لوگ مہانہ کینسر سے مر جاتے تھے اس قوم کو چندہ جمع کر کر کے تین کینسر اسپتال بنا کر دیئے جہاں ستر فیصد لوگوں کا مفت علاج ہوتا ہے جرم نمبر دو جب اس کی سابقہ اہلیہ جمائمہ نے اسے کہا کہ یا میرے ساتھ لندن میں ایش کی زندگی گزارو یا مجھے چھوڑ دو تو اس نے پاکستان کو چن لیا بیوی کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ لاکھوں پاؤنڈز جو جمائمہ کی دولت سے اسے ملنے تھے وہ یہ کہہ کے ٹھکرا دیئے کہ مجھے ان پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں تیسرا جرم چالیس سالوں سے ایک دوسرے کو سیاسی اقتدار بانٹنے والے سیاستدانوں کو عوام کے سامنے اس نے ایکسپوز کر دیا بچے بچے کو سمجھ آگئی کہ یہ لوگ عوام کو بے وقوف بنا کر باریاں لیتے رہے اور ملک کو تباہ و برباد کر دیا اور جب اسے بار بار کہا گیا کہ تم بھی آؤ اسی نظام کا حصہ بن جاؤ آؤ تیسری باری لیتے رہو تو اس نے کھل کر انکار کر دیا کہ اس ملک و قوم کو لوٹنے والوں کے ساتھ اتحاد نہیں کروں گا چوتھا جرم اس نے اپنے اقتدار کے دوران مسلم دنیا کو اکٹھا کرنے کی جسارت کی حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ عالمی برادری کے سامنے رکھ دیا اور دنیا کو مجبور کر دیا کہ وہ ہمارے نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو پاگل قرار دیں اور اس کی تو قراردار بھی پاس کروالی پانچمہ جرم سلو اپنے اقتدار کے دوران مال بنانے کی بجائے غریبوں کو بارہ بارہ ہزار روپے دینے شروع کر دیئے ہر خاندان کو دس دس لاکھ روپے کا مفت علاج کروانے کے لیے صحت کار جاری کر دیئے چھتا جرم سنو اس کا جب ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس زبردستی بدلہ تھا تو اس کو بھی عالمی برادری کے سامنے لطار دیا اس کے ساتھ تجارت یہ کہہ کر بند کر دی کہ جب تک تم کشمیر کا سٹیٹس بحال نہیں کرتے تم سے تجارت نہیں کروں گا ساتوہ جرم جب اسے پوچھا گیا کہ کیا ماضی کے سیاستدانوں کی طرح آپ بھی امریکہ کو اجازت دیں گے کہ وہ پاکستان میں بیٹھ کر افغانستان پر حملے کریں تو اس نے کہہ دیا ایبسلوٹلی نوٹ آٹھوہ جرم اس قیدی نمبر 804 عمران احمد خان نیازی نے پاکستان کی تباہ و برباد ہو چکی کپڑے کی انڈسٹری کو دوبارہ شروع کرنے کی جرت کی یہاں تک کہ اتنی لومیں چلا دی کہ کام کرنے والے کم پڑ گئے اور دنیا جہان سے پاکستان میں کپڑے کے آرڈر آنا شروع ہو گئے جرم نمبر 9 جب اسے اقتدار سے زبردستی نکال دیا تب بھی یہ ملک چھوڑ کر بھاگ نہیں رہا تھا حالانکہ بار بار کہا گیا کہ چلے جاؤ چلے جاؤ یہاں سے ورنہ انجام برا ہوگا مگر اس نے کہا کہ کوئی اپنا گھر بھی چھوڑ کر کہیں جاتا ہے اور پاکستان کو ہی اپنا جینا مرنا سمجھ دیا دسوہ جرم جب اسے کہا گیا کہ باقی سیاستدانوں کی طرح تم بھی مغرب کو زمینی خدا مان لو جان چھوڑا لو اور ان کے آگے سر جھکا لو تو اس نے نہ صرف خود انکار کر دیا بلکہ اپنی قوم کو بھی یہی سکھانے لگا کہ جھکنا صرف رب کے آگے ہے کسی انسان کے آگے نہیں جھکنا جرم نمبر 11 جہاں نئے سینما گھروں کی ضرورت تھی وہاں اس نے رحمت اللہ العالمین اکیڈمی بنا دی جہاں سکولوں میں ڈانس ٹیچر میوزک ٹیچر بھرتی کرنے تھے وہاں اس نے سکولوں میں یقصہ نصاب اور قرآن و حدیث کی کتابیں نازمی قرار دے دی باروہ جرم سنو اس نے غریب اور امیر کے لیے ایک جیسا انصاف مانگنا شروع کر دیا کہنے لگا غریب کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا امیر کا ہے جرم نمبر 13 پی آئی اے کا جو امریکہ میں روز ویلٹ ہوتیل ہم نے اب گروی رکھا ہے یہ اسے دو سال پہلے ازاد کروا کے قومی اساسوں میں شمار کر رہا تھا چودوا جرم سنو یہ اوورسیس پاکستان